اچھے اس میں کوئی شک نہیں آپ کا شو ٹاپ پہ جا رہا ہے سارے لوگ پسند کریں لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ زوم آنے جملے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے اس پارے میں آپ ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں یا ٹھیک ہے نہیں دیکھ سکتے میں کوئی جواب نہیں دیتا آپ نے میں کتنے جواب سنے لیکن میں ایسے آپ سے پوچھ رہوں کہ آپ کو بھی کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یا شاید کوئی زوم آنے بات ہو گئی ہے یا اتنا سے چلتا ہے یا ایک ہیومر ہے اس کے زوم آنے بات کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے دو مطلب جس میں جس میں دو مطلب ہے اچھا اس کا ایک مطلب وہ ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ نہیں نہیں ایک دو مطلب کی بات میں پرابلم کیا ہے کسی بات کے اگر دو مطلب ہے یہ تو پرابلم نہیں ہو سکتی کہ دو مطلب ہے پرابلم کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک مطلب ٹھیک ہے ایک مطلب تھوڑا شکوک و شبات سے تو آپ یہ بتائیے کہ سب کو دوسرا مطلب کیسے پتا ہے صحیح ہے جو بھی کہہ رہے ہیں اتنی سوچ ہے دیکھا ہوا ہے تو پتا ہے یہ ہے نا دیکھا نہیں پتا کیسے جو بھی یہاں پہ شرافت کے کلیم کر رہے ہیں ایک ساپ نے کہا کہ میری امی نے بتایا کہ اے ملڈا جا گندی باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کرو اب امی کو کیسے پتا ہے کہ اگر وہ زوم آنے یا کسی بچے کو اگر پہلے سے پتا ہے کہ دو مطلب ہیں اس چیز کے تو سوسائیٹی بہت پہلے گندی ہو چکی ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میری نیت پر شک نہیں کر سکتے بلکل کسی کے بھی نیت پر آپ کوئی بات شک نہیں کر سکتے نیت کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کے ساتھ ہے تو آپ وہ ہے نہیں آپ میری نیت پر شک نہیں کر سکتے کہ میرا کیا مطلب تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ گیارہ بجے کا ٹائم ہے دنیا کے سارے محضب معاشروں میں بارہ بجے نیا بیوی اکیلے ہوتے ہیں بچے سو چکے ہوتے ہیں اب صرف اڈلٹس جاگ رہے ہیں اڈلٹس جاگ رہے ہیں آپ اڈلٹس کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں دوست یار تو ایک محول ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے پورے دن کا جو ایک ذمہ داریوں کا ایک بوجھ وہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے نا رات میں ہر کوئی آدمی آپ کسی بڑے بڑے یہاں پر لوگوں کے پاس جائیں وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں جوک سن رہے ہوتے ہیں ہاں بھی تم سناؤ کیا ہے تو ہمارے ہاں وہ تنقید بڑھا ہے تنقید بھی ہوتی ہے زمانی ہوں گے جملے لیکن مجھے بتائیے کہ آپ آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو بس ٹھیک آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے زبان زدہ آمین مجھے کیسے پتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں میں نے کس کو دیکھا ہے آپ بتائیں اگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں سوسائٹی کا حصہ ہوں میں کس کو دیکھ کر یہ انسپریشن لی ہے آپ آج سے چالیس سال پہلے چالیس سال پہلے کیا بیس پچیس سال پہلے کی کومیڈی ہمارے بڑے بڑے کیمیڈینز کو اٹھائیں ابیس کلوا دیں سب بین ہو جائیں گے سب کینسل ہو جائیں گے اشتہار ملنا مند ہو جائیں گے ہونے کا کتنا کھلا مزاک تھا سارے جوکس کس کے تھے عورتوں کے اوپر بیویوں کے اوپر تھے نہیں تھے تو اب وہ تو نہیں کرتا میں اس کے بارے میں اویرنیس بھی پھیلاتا ہوں جہاں وہ ہوتی ہے وہ اڈریس کرتا ہوں یہ ایویل جو میں ختم کر رہا ہوں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا کوئی آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ پورے تیس منٹ کے شو میں جو تین سیکنڈ کی وہ بات ہوئی تھی یار وہ معاشرے کی برائی ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ کہ واقعی جو اصل برائی ہیں اس کو پھر روک بھی تو ہے کہ یار عورت کا مزاک اڑانا پورے شو میں نا وہ تین سیکنڈ کی کیونکہ اس تین سیکنڈ سے آپ یہ کریں گے ہاں یار ایک جو پاکستان کی ایک چیز ہے جو جس کو دیکھا بھی جا رہا ہے جو ایک فلرش وہ کوئی بیٹھ جائے بس ختم ہو جائے کہیں سے اچھا اب بہت سارے جو اتنی تنخید دیکھ تنخید میں اتنا میرا فوکس نہیں ہے کہ آپ نے سوال ہو کھا لیا ہوتی بھی نہیں ہوتی بھی ہوگی وہ جو ہے کہ وہ ایک تو مجھے ان کو پلیز بھی نہیں کر رہا نہیں خوش ہو رہا ظاہری بس پوری سوسائیٹی مجھ سے خوش ہوگی تو میں کچھ کر ہی نہیں رہا possible نہیں سارے لوگ آپ سے خوش ہو بھی نہیں سکتے کچھ لوگ خوش نہیں ہوں گے اگر میں زمانی باتوں سے ہی شو چلا رہا ہوتا تو آپ کر کے دیکھو ایک بار بہت سائے لوگ کر رہے ہیں نہیں بننا نا اس نہ بننا آپ یہ اگر پورے چار سو دھائی سو تین سو ساڑھے تین سو انٹرویوز کر چکا ہوں میں پورے یہ جو آپ کانٹروورشل بات ہے نا اٹھا لیں تو بتیس منٹ بنیں گے ایک اپیسوڈ کہیں گی وہ تین سو نظر نہیں آرے لوگ اس میں بڑی کنسٹرکٹیو باتیں بھی ہوئی ہوئی ہوں گی بہت لوگوں میں میں نے بڑے مشکل سوال ہی پوچھے ہوں گے جو کسی نے نہیں پوچھے ہوں گے مگر وہ نہیں دیکھا تو باقی لوگ وہ دیکھ رہے ہیں جو فینز ہیں نا they are focusing on that they are picking up مجھے بھیجتے ہیں میسیجز یہ بات آپ نے بہت چیئی دی تو I would rather focus on that کہ میں ان میں جو positives بتا رہے ہیں مجھے criticism جو کنسٹرکٹیو دیتے ہیں نا وہ بہت اچھا لگتا ہے وہ میں follow کرتا ہوں باقی یہ جو facebook پہ بیٹھے میں example دے دوں یہ clip بنے گا اچھا کہ ابھی ایک میں نے post بنائی وہ امبانی صاحب کے بیٹے کی وہ pre wedding ہوئی تھی جی جی اس پہ میں نے funny سا clip بنایا جب سے وہ دیکھا ہے سب غریب لگ رہے ہیں تو اس پہ ایک لڑکا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا ویسے انسٹاگرام کا شپاٹر لڑکے نیچے لگ دیا ہے کہ میری فجر کی دو سنتیں ہم بانے کی ساری دولت سے افضل ہیں جملہ ایسا لکھ دیا اس نے لائکوں کی بھرمار ٹھیک ہے میں نے کہا اچھا میں ڈی پی دیکھ رہا ہوں اس کی تو مجھے کہیں سے لگ نہیں رہا کہ یہ فجر کے فرض بھی پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نا یوں بال کھڑے میں چشمہ یوں جیب میں یوں میں نے click کے اندر اپنی edit کیوئی نیا خلیفہ کے ساتھ ایک picture لیکن اس نے وہ کومنٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے کچھ وہ likes likes کے لیے کہ یار مجھے دو سو likes اور اس پہ واقعی ملتے ہیں دس فالوئر یہ game چل پڑی ہے اس کے لیے وہ religion ہو کوئی ایسی وہ سب کر لیں گے ان کو پتا ہے religious comments سے آئیں گے facebook پہ بیٹھا ہوا آدمی اس روش میں اگر بھائی وہ اتنا ایسا ہوتا کہ جو معاشرہ چینج تو میرا شو کیوں دیکھ رہا ہے وہ بیٹھ کے وہ معاشرے کو نکلے وہ صحیح کرنے کے لیے وہ facebook پہ بیٹھ کے شو دیکھ بھی رہا اور پھر comment بھی کر اتنا time ہے اس کے پاس وہ بھی کچھ add نہیں کر رہا تو وہ اب بیٹھ کے ان چیزوں کی tension لیں گے تو وافیس بھائی پھر فائدہ unfortunately ہمارے ملک میں سب سے آسان جو بن جانا ہے بیجنا ہے وہ مذہب کا بن جانا ہے میں ہون کیمرا بتا رہا مطلب آپ پیاری سی بات مذہب کے نام پہ آپ جس کو مرضی blackmail کر لیں پوری قوم اکٹھی کر لیں یہ ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے ترقی جو ریل بات ہو اس پہ جانا چاہیے دیکھیں مذہبی ملک اب ایسا ہے کہ میں یہ کہہ رہا کہ بھائی یہ جی تم اس سے مذہب کے نام پہ blackmailing ہے یہ تو یہ غلط ہو چاہیے اس کام کے لئے استعمال ہوگا بھائی کے لئے استعمال ہوگا جو بھی آپ کام کرے اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات پورکست آپ کے لئے چھوٹی سی بات مجھے انسٹا پہ ایک لڑکی کا میسیج آیا مجھے کہتی کہ آپ نہ میرے ساتھ میرے انٹریویو کریں مجھے پرموٹ کریں کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں میں گھر پر بیٹھتی ہوں اور میں پردہ کر کے سارا کونٹینٹ بناتی ہوں یہ وہ تو میں نے اسے کہا کہ چلو کبھی کر لیں گے اس کا مجھے دو دن بعد آ گیا ایموشنل بلیک میلنگ کے مسلمان بہن بھائی ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں میں پردہ کرتی ہوں مجھے پھر میں نے پھر اسے ریپلائی کیا ٹکا کے میں نے کہا بی بی وہ لڑکی ہیں جو پردہ نہیں کرتی اور صبح نو سے پانچ جا کے جاوب کرتی وہ کیا بے وکوفی میں نے کہا وہ تم سے بہترین وہ جاوب کر کے پیسے کمارے اور تم میدن اسلام کے نام پر بلیک میلنگ اس سے مجھے جناب وہ بلیک میلنگ کی میں تنگ آگمہ بلوک کرنا پڑا مجھے تو یہ میں نے اسے کہا بھی پردہ کرتی ہوں تو اللہ سے اس کا بدلہ لو صحیح بات پردے کے بدلے میں ہم تمہاری پرموشن جس طرح لوگ روزہ جب ہم رمضان آتے ہیں ہم سب روزہ رکھ کے ایسا لگتے ہیں قیوم بھائی کے لئے روزہ رکھا ہے میں نے دیکھنیو نا میرا روزہ بکواس کرے جا رہے اب بھائی کیا لینا دینا آپ نے لگ نہیں رکھا اب اس کو لے لے کے چلو آپ احسان کیوں کرے جا رہے ہو سب سے بلکل بلکل تو وہ پرولم ہے کوئی آپ پر کیس بھی ہوئی سوالے سے یہ کیس مرات پٹیشن وغیرہ فائل ہوئی کوئی یہ زوم آنی پر کسی نے آپ کے شو کے لئے پٹیشن فائل کرتی ہو یہ شو بند کروائے جائے ہاں غالباً یہاں لاہور کے وکیل صاحب نے ایک پٹیشن شاید ڈالی تھی دیکھیں ادارہ جو ہوتا ہے ادارہ ذمہ داری اٹھاتا ہے ان کے پاس آیا تھا ان کے ہی شو ہے کابی رائٹس ان کے پاس انہوں نے ہینڈل کیا تھا اور میں اور چب میری کوئی ناراضگی نہیں وکیل صاحب سے ایک بات بہت اچھی ہے کہ سیولائزڈ قوموں میں اسی طرح سے اختلاف رکھنا چاہی ہے گالی دے کے نہیں کرنا چاہی ان کو اختلاف تھا انہوں نے ایک لیگل اور ایک انتہائی جو اس کا معنی خیز لوجیکل وی دا اڈریس کرنے کا انہوں نے کیا انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے ایسا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اچھنا خراب ہوگا ان کے اس بات سے بھی اختلاف رکھ سکتا ہوں پروسیس سے نہیں رکھ سکتا میں تو خود ایسے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جس میں اس طرح سے ہو سکے کہ لوگ آئیڈیاز سے فلسفے سے اختلاف رکھیں اور طریقہ کار ایسا اپنا ہیں کہ اس میں صرف برائی ماری جاری ہو برا آدمی نہ مارا جارا ہو تو وہ انہوں نے کیا انہوں نے پٹیشن لکھی جو اس کا لیگل وی تا اب وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ جارہ جانے اور وہ جانے لیکن اللہ انہیں زندگی دے اپنا کام کرتے رہے